اسلام علیکم بچوں ٹھیک ہو آج کا ہمارا موضوع ہے نیوٹن کا کارنامہ صفحہ نمبر اکاسی ایٹی ون کلاس سیونتھ سولہ سو بطالی اسوی تا ستارہ سو ستائیس اسوی درختوں سے پھل گیتے کس نے نہیں دیکھ سی مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھول گیا کیونکہ اس واقع سے سائنسدان نے کشش سکل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے کیس ارے خدوخال کی تربیت کی مارڈرن سائنس جسے گلیلو اور اس کے پیش رہوں نے اپنے خون سے سی جا تھا نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا جس کی مزید نشونما کو ناسازگار ہوا کے جنگوں سے کوئی خطرہ نہ رہا نیوٹن کے عہد میں ریاضی نجوم ستاروں کا علم اور فزیکس جیسے علوم بلوگت کو پہنچے سولہ سو بیالیس عصفی میں جب روم کی جیل میں گلیلو دم توڑ دہا تھا اگلینڈ کے ایک چھوٹے گہوں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا حاضرہ کا بابا سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی نیک خوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلالیا اس وقت نیوٹن جودہ سال کا تھا وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا کبھی شائری پر کلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دوباروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی نہ کہ سانچدان اس سے پڑائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا تم اوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمرج بیجنے کے لیے رضا مند ہو گئی جہاں چار سال بعد تیس سال کی عمر میں اس نے بی اے کی ڈگری حاصل کی ڈیڑھ دو برس بعد نیوٹن کو کیمرج میں معلوم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور ستائیس سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل سات رنگوں کی روشنیوں کا مرقب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں تین اصول دریافت کیے پہلے اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک مترک نہیں ہوگی اور کوئی مترک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسط دی بلکہ عملی اجادوں کو بھی فروغ دیا آج کے لیے اتنا ہی کل آگے کی کہانی پڑھیں گے شکریہ